بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں میں نے اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں کلو بیٹا سول کریم اینڈ آئنمنٹ کا ذکر کیا تھا جس کے سائیڈ افیکٹ کے ذریعے خواتین اپنا رنگ گورا کرتی ہیں اسی تسلسل کی یہ میری دوسری ویڈیو ہے آج میں آپ کو مشہور برینڈ ویٹنو ویٹ اینڈ کریم اور آئنمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کریم بھی رنگ گورا کرنے میں مفید ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اور یہ سکین کی کن علامات میں استعمال کی جاتی ہے اور سکین کی ایسی کون سی علامات ہیں جن میں بیٹنو ویٹ اینڈ استعمال نہیں کی جاتی میں ہوں آپ کا فارماسیسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اور بیٹنو ویٹ اینڈ دو طرح کی دوزیج فارم میں آتی ہیں ایک تو ہے بیٹنو ویٹ اینڈ کریم جبکہ دوسری ہے بیٹنو ویٹ اینڈ آئنمنٹ جن کی فارمولیشن سیم ہے ان کی کمپوزیشن میں شامل ہے بیٹا میتھاسون اور نیومائسین جی تو دوستو اب ہم ان علامات کو ڈسکس کریں گے جس میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے سب سے پہلے ہے سوریسس یہ ایک سکین ڈیس آرڈر ہے اس میں سکین سیل دس گناہ تیزی سے ملٹیپلائے ہوتے ہیں گول اور ناہمبار پیچز بنتے ہیں جو کہ سفید جھلی سے کور ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے ایکزیما اس کنڈیشن میں سکین ریڈ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خارش پیدا ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اوٹائٹس ایکسٹرنا جب کان میں کسی وجہ سے پانی چلا جائے تو ائر کنال میں مطلب کان والی ٹیوب میں سوجش اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے مطلب کہ ریڈنس ہو جاتی ہے اور شدید قسم کی پین ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے انسک بائٹس جب کبھی بچوں میں یا بڑوں میں کیڑے مکوڑے کاٹ لیں یا ڈنگ مار دیں تو جلد پر شدید قسم کی خارش یا سوجن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے پریکلی ہیٹ گرمی دانے گرمیوں کے موسم میں جب بچوں میں اور بڑوں میں گرمی دانے نکل آئیں تو اس کنڈیشن میں سکن پر شدید قسم کی خارش شروع ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے سن بان جب سورج کی روشنی بہت زیادہ دیر تک سکن پر پڑتی رہے تو سکن سرخ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو پیلنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ جلد کا اترنا تو ایسی کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے جی تو دوستو اب میں آپ کو ان منفی علامات کے بارے میں بتاؤں گا جس میں بیٹنو ویٹ کا استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے ایکنی ویلگیرس چہرے پہ جب ایکنی یا پیمپل وغیرہ ہو جائیں مطلب کہ پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں تو ان پہ بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے پری اینل پورائٹس بچوں میں یا بڑوں میں پخانے والی جگہ کے ارد گرد جو سکن ہوتی ہے کیوٹینیس سنسیشن کی وجہ سے مطلب حساسیت کی وجہ سے شدید قسم کی خارش شروع ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال اس حساسیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے خارش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے ایسی کنڈیشن میں بیٹنو ویٹ اینڈ استعمال نہیں کرنی چاہیے سکن انفیکشن بائی سوڈو مناز اینڈ پروٹیس سپیشیز میری بات پہ تھوڑا ساتھ توجہ کیجئے گا سیکنڈری سکن انفیکشن نارٹ پرائمری سکن انفیکشن جو کہ گرام نیگٹیو بکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن پیدا ہوتا ہے ان انفیکشن پی بیٹنو ویٹ اینڈ کا استعمال بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ تو دوستو اب میں بیٹنو ویٹ اینڈ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہ سائیڈ ایفیکٹ بیٹنو ویٹ کی فارمولیشن میں موجود سٹیروائیڈ بیٹا میتھاسون کی وجہ سے ہوتا ہے ہائپر ٹرائیکوسس یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں بالوں کی جو گروت ہے وہ نارمل سے زیادہ شروع ہو جاتی ہے جب جب بیٹنو ویٹ کا استعمال شروع ہوتا ہے ہائپو پگمنٹیشن بیٹنو ویٹ کا استعمال ہمارے معاشرے میں خواتین اور پالر والیاں رنگ گھرا کرنے اور ایکنی اور پمپل وغیرہ سے نجات کے لیے کوئی وائٹننگ فارمولا کریم میں مکس کر کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہیں جو کہ بہت ہی غلط اور سکن کو تباہ کرنے والی بات ہے ویٹ نو ویٹ اینڈ میں موجود جلد کی نارمل رنگت کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ جراسیم آسانی سے جلد میں گھس جاتے ہیں اور انفیکشن پیدا کرتے ہیں اسی طرح اسی طرح سورج کی جو ریڈیشنز ہیں وہ اس سکن کو تباہ کر دیتی ہیں کریم کو چھوڑنے پر جو سکن کا کلر ہے وہ پہلے سے زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ